جینہیں کٹ کرنے گئے تھے کہ یہ نبلے سے تھوڑی سی دور رہی آئیے وکٹ کیبر کے گلاوز میں ڈارٹ گین کے ساتھ آواز کیا ہے یا کفر نہیں مانسے رہ کے دو بہترین کلاری مومنک کرنے کے لیے آئے ہیں سٹار بیدادی کی جانب سے زامنے کریں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز فاد شاہ بلان اپنے بولن نشان سے امپائر ازار سے گزرے گراف کچ کیا ہے فیلڈر موجود ہے پوائنٹ کی پوزیشن پر آور تھرو کے چلتے ایک رانہ حاصل کیا ہے دونوں بلے بازوں نے اس ایک ران کے ساتھ یونگ سٹار بیدادی کے سکور کا کھا تکھولے گا ارسلان اجمل سامنے کریں گے بلال کا رائٹ آم آور دو وکٹ سے بلال شاندار شاٹ پیسے پڑی ہوئی گیند کو کلائیوں کے سہارے پل کیا ہے ارسلان نے پہلی گیند پر رہے چوکہ رسید کیا ہے بلال کو چوکے کے ساتھ اپنی انکس کا آغاز کیا ہے ارسلان اجمل نے کافی ٹائم تھا ان کے پاس راس پیٹ سے بیم مانڈری پر رہے چوکہ حاصل کیا ہے ارسلان اجمل نے ہمانڈری پیٹ سے بیم مانڈری پر رہے گی ارسلان اجمل نے کافی ٹائم ہے کافی ٹائم اجمل نے پہنے کے پاس ہمٹے پیٹ سے بیم مانڈری پر رہے چوکہ Turan بلالک پھر پائے ریزار کو گراس کیا ہے گیند کی ٹرائیب کیا ہے خوبصورت انداز میں چار رنجز کے لیے گیند گئی ہے ڈیپ کور مانٹری سے پار دہائیت امدر شارڈ ارسلان کے ملے سے اسی طرح کی شارڈ سے کھیلتے ہیں کلاسیکل ملے بازی ارسلان مانسے رہ کے گٹوین کا اپنا ایک نام ہے آج امدان کی رہیت اپنا چنمہ دکھاتے ہوئے دوسرا چوکہ ان کیننکس کا ایک بار پھر بلال آئے گیند کی اس بار اچھی گیند ہے سمجھ نہیں پائے ارسلان پڑھنے کے بعد ہل کسی اندر کو آئی ہے یہ گیند لگ بائی کی صورت میں ایک رانہ حاصل کیا ہے اسی کے ساتھ عور ختم ہوا ایک عور کے بعد دس بغیر کسی نقصان کے آپ کو زیادہ در statisticalناше سے زیادہ آپ کو زیادہ Innen знаю آپ کو زیادہ دیکھنے موسیقی ارسلان ایک بار پھر سامنے کریں گے رائٹ آم آور درکٹ سے بولر رائے گیند کی شاٹ ویتھے دے گئے اس طرح کی گیند کو ارسلان نہیں بخشیں گے کٹ کیا زوردار طریقے سے گیند ایک بار پھر ڈیپ کور مانڈری سے پار چار رنج کے لیے تیسرے چوکہ ارسلان اجمل کے بیٹ سے اسمت کو لائے گئے دوسرے امر کے لیے چوکے کے ساتھ ان کو خوش عبدید کیا ہے بولنگ گریز پر ارسلان نے ڈیپ کور پر فیلڈر کو لیا گیا ہے لاغان بانڈری پر فیلڈر موجود ہے ایک بار پھر اسمت اپنے بولنگ نشان سے سامنے کریں گے ارسلان اجمل ڈرائیو فیلڈر موجود ہے پیچھے لیکن گیند ان کو چکمہ دے کر نکل جائے گی چار رنج کے لیے ایک بار پھر ڈیپ کور بانڈری سے پار نہای تعلیٰ ڈرائیو شارٹ ارسلان کی جانب سے چوتھا چوکا ان کے ملے سے محاضر چھے گئے نے کھیل کر ست رنگن فرانی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگتار دو چوکے رسید کر چکے ہیں اسمت کو ایک بار پھر اسمت اور آئی ٹام آور دا وکر سے سامنے کریں گے ارسلان اجمل اللہ پل کیا ہے گینت ہوایی جاترہ پار چھے رنج کے لیے گئی ہے سکوئر لیک بانڈری سے پار نہای تعلیٰ بیٹنگ جاریحانہ بیٹنگ ارسلان اجمل کی جانب سے آتے ساتھ ہی بازگوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ارسلان اجمل نے تین چوکیں اور ایک بلند و بالا چھکا ان کے نقز میں شامل ہے صرف سات گینے کھیلی ہے تئیس انفرادی سکور ہوا ہے ان کا اس اور کی پہلی تین گینوں کو بانڈری کی سیئر کروا چکے ہیں دو بار زمینی راستے سے ایک بار فضائی راستے سے یانگ سٹارز بیدادی کا تیزی سے پردو سکور چوبیس اسمد ایک بار پھر سامنا کریں گے ارسلان بیک فوٹ پر جا کر کٹ کیا ہے فیلڈر موجود ہے بیک فوٹ پائنٹ کی پوزیشن پر انہوں نے اسے گیند کو فیلڈ کیا ہے ڈاٹ گیند آئی ہے جانگا فائٹر کے لیے اسمد ایک بار پھر گیند کریں گے ارسلان اجمل کو پول کیا ہے خراب گیند چھے رنس کے لیے جائے گی فائن لیک بانڈری سے پار امدہ بلے بازی ارسلان اجمل کی جانب سے اسے چھکے کے ساتھ بڑھ دوگا سکور ہے تیس کافی مہگا ہوا اور بیس رنس پڑھ چکے ہیں اس اور کی پانچ گیندوں پر آخری گیند کے ساتھ اسمد اپنے بولنگ نشان پر موجود رائی ٹام آور دا وکٹ سے سامنے کریں گے ارسلان اجمل شارٹ چھے رنس کے لیے گین جائے گی ڈیپ کور مانڈری سے پار آلا بیٹھیں گا ارسلان کی جانب سے اسی کے ساتھ اور ختم ہوا دو کے بعد چھتیس بغیر کسی میں کٹ کے نقصان کے ارسلان کا لٹھی جاری ہے صرف دس گئے میں کھیل کر پیتیس کے انفرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہیں ان کی اینکس میں تین چھکے اور تین چوکے شامل ہیں تابر توڑ شروعات ہے یاگ سٹارز بیتادی کی اینکس کی ارسلان کا بلہ رنسو گلتا ہوا بلال اپنے کٹے کے دوسری عور کے ساتھ بولنگ ہے نشان پر موجود سامنے پریں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز فاہد شاہ ہلکے ہاتھوں سے کھلے ہیں بیک ورڈ پائنٹ پر موجود ہیں فیلڈر رہے کرنہ حاصل ہوگا سٹرائک ایک بار پھرائے گا ارسلان کے پاس جن کے ہی شانتار بلے بازی جاری ہے بلال اپنے بولنگ نشان سے رائی ٹھام آور دا وکٹ سے سامنے کریں گے ارسلان اجمل اوویت موجود تھی فیلڈر موجود ہے پائنٹ کی پوزیشن پر رہے گیا نسیدی ان کے ہاتھ میں گئی ہے رن بنانے کا موقع نہیں کمال کے کھلڑی ہیں ارسلان مال سے رائی ٹھائی جن کے سب سے سر ایرست خلاڑی مالے جاتے ہیں ارسلان اجمل سامنا کریں گے بلال کا اپنے بولنگ نشان سے رائی ٹھام آور دا وکٹ سے ہوا میں کھیلے ہیں فیلڈر نیچے موجود نہیں ہیں ایک رن بنایا ہے دونوں بلے بازوں نے باگ کر اس ایک رن کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے 38 پہلی گین ہے جس کو ارسلان میڈل نہیں کر پائے اس کے علاوہ باقی تمام گینوں کو تجربہ کار ملے باز ہیں فادشاہ کافی کرکٹ کی کافی سمجھ رکھتے ہیں بائے ہاتھ کے ملے باز کے لیے ڈیل اور میڈ فکرٹ اور لاغان کی پوزیشن پر فیلڈر موجود ہیں ایل بی ڈیو جو کی زوردار اپیل امپائر اظہار نے اسکورہد کیا ہے ہلکا سا بیٹ کے ساتھ کنیکشن بنا تھا گیند کا جس کی وجہ سے لیک بائے کا اشارہ نہیں دیا امپائر اظہار نے اسکور کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے انتالیس بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ملالک پھر اپنے بولنگ نشان سے سامنے کریں گے ارسلان خراب گیند لیکس ٹام پر فلک کیا ہے کلائیوں کے سہرے گین گئی ہے چار رنج کے لیے فائن لگ بانٹری سے پار اس طرح کی گیند کو ارسلان جیسا ملے باز نہیں بخشے گا ایک اور چوکا ارسلان کے افرادی سکور میں ایڈ ہوتا ہوا اس سے چوکے کے ساتھ ینگ سٹارز بیدادی کے سکور دیزی سے بڑھتا ہوا دینتالیس بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے بلال ایک بار پھر سامنے کریں گے ارسلان شارٹ میڈل آف دی بیٹ سویٹ شارٹ سٹیڈ بانٹری سے پار ہوایی راستے سے چھے رنج کے لیے برک رفتار بلے بازی ارسلان کی جاری ہے صرف اے چودہ گینوں کا سامنے کیا ہے چیالیس کے ایڈ فرادی سکور کے ساتھ گریز پارر موجود ہے اسی کے ساتھ اوپر ختم ہوا تین اوپرز کے بعد انچاس بغیر کسی وکٹ کے نقصان کے ینگ سٹارز بیدادی بولنگ میں تبدیلی کی گئی ہے مومتاز کو لائے گیا ہے ان اینگ سے کے چوتھے آور کے لیے مہانو لیفنا مہرہ اردہ رکٹ سے پچھلے قدم پر جا کر ہلکے ہاتھوں سے کھیلے ہیں فادشاہ نے ارسلان کا ساتھ دے رہے ہیں فادشاہ مسلسل سٹرائک اٹھ کے حوالے کر رہے ہیں اور ارسلان کی برقرفتار بلے بازی جاری ہے صرف چودہ گینوں کا سامنے کیا ہے چیالیس کے ایڈ فرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہے گراؤنڈ کی چاروں اطراف دل فریب شارٹس ارسلان کی جانب سے دیکھی گئی ہے جس پائے کے بلے باز ہیں آج اسی کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارسلان سامنے کریں گے ممتاز کا ہوا میں کھیلے ہیں فیلڈر تھوڑے سے وائیڈ ہے محنت کرنی ہوگی گیند تک پہنچنے کے لیے ڈیپ میڈ وکٹ پر انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا رہا نہ اٹھ کا چانس کافی سلو تھی کافی آہستہ کیا گیند کو جس کی وجہ سے فادشاہ نان سٹرائک اٹھ پر سیف رہے پہنچ گئے اپنی گریز میں ان دو رنزوں کے ساتھ زبان مہ مت уже مح Village مجھد کو بادگی دو کھل دو کھل دو اس طرح کی گیند کو نہیں بخشیں گے پچھلے قدم پر جا کر کافی ٹائم ان کے پاس موجود تھا سیدھے بلے سے گیند کو بیجا ہے لانگ انڈ مانٹری سے پار اس سے چوکے کے ساتھ ارسلان کی نیس سنجری مکمل ہوئی ہے صرف پندرہ گیندوں کو انہوں نے سامنے کیا ہے کھلتے دیو کھلتے دی پندرہ گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے پچاس گیند فرادی سکور کے ساتھ نقابل اشکاس تگریز پر موجود ہیں کسی بھی بولورن کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا کوئی بھی بولورن کو پریشان کرنے میں کامیاب نہیں رہا اسی طرح کی بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں ارسلان سونہ گیندیں کھیلتے ہوئے باہوان ارنج سکور کر رکھے ہیں ارسلان نے چار سو چونتی سے چوکے سٹور لیمٹ میں لکھ چکے ہیں ایک بار پھر رہے سامنے کریں گے ممتاز کا نوڑنا شروع کیا ممتاز نے آئے گیند کی ہونچا کھیلے ہیں فیلڈر موجود نہیں ہے نیچے سیف رہیں گے اور ایک باؤں سے کھانے کے بعد گیند ایک بار پھر گئی ہے لاغن بانڈری سے پار چار رنز کے لیے تابر توڑ بلے بازی جاری غزب کی بیٹھیں ارسلان کی جانب سے جاری ہے صرف سترہ گیندیں کھیلتے ہوئے چھپن رنز سکور کر رکھے ہیں یگ سٹارز بیدادی کے اوپڑتا ہوا سکور ہے ساٹھ ممتاز اپنے بولنگ نشان سے سامنا کریں گے ارسلان اجمل خراب گیند ہے پل کیا ہے چار رنز کے لیے گیند جائے گی سکویر لگ بانڈری سے پار اس طرح کی گیند ارسلان کو کسی بھی صورت پریشان نہیں کرے گی آسانی کے ساتھ بیجا ہے چار رنز کے لیے مسلسل تین چوکے رسید کر چکے ہیں ممتاز کو یگ سٹارز بیدادی کا تیزی کے ساتھ بڑتا ہوا سکور ہے چون سٹھ اٹھانہ گیندوں پر ساٹھ رنز سکور کر رکھے ہیں ارسلان اجمل نے ممتاز ایک بار پھر سامنا کریں گے ارسلان اجمل سرواروان گیند ایل پیڈہ مجھو کی زوردار اپیل امپائر کا اشارہ کے لیکسٹم کو مس کر رہی ہے یہ گیند اسی کے ساتھ آور ختم ہوا چار کے بعد چون سٹھ بغیر کسی ریکٹ کے نقصان کے ینگ سٹارز بیدادی چار آور چونٹ چار آور چونٹ ارسلان دے ساٹھ انہی مال انہی اسمان کو گیند تھمائی گئی ہے انہیس کے پانچویں مر کے لیے نہای اتعال اگیند باز ہیں پریکٹس میچز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاس پیس موجود ہے وکٹ کی اشت ضرورت وکٹ کی تلاش جنگ فائٹر کو ارسلان نے پریشان کر رکھے ہیں ان کے فیلڈرز اور ان کے بولرز کو کسی بھی بولرز کو ابھی تک سک کا سانس نہیں لینے دیا سبھی بولرز کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہیں ارسلان سامنے کریں گے بائیں ہاتھ کے بلے باز فاتشا اچھی گیند ہے ہلکے ہاتھوں سے کھیل کر تیزی کے ساتھ اگران مکمل کیا ہے سٹرائی کا اور واپس ارسلان کے حوالے کیا ہے فادشا نے سٹرائی کا ساتھ اگران مکمل کیا ہے ڈیپ تھرڈ مین اور فائن لکھ پر ڈیپ تھرڈ مین اور لانگن پر فیلڈر موجود ارسلان اجمل کے لیے عثمان اپنے بولنگ نشان سے رائی ٹام آور دا وکٹ سے آئے گیند کی تیز گیند ہے صحیح سے بلے پر نہیں آئیے ایک رن کے لیے دونے ہیں دونوں بلے باز اس ایک رن کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے چھا سٹھ اپنے بولنگ نشان پر موجود اسمان رائی ٹام آور دا وکٹ سے گیندے کریں گے مائے ہاتھ کے بلے باز فاد شاہ کو آئے گیند کی پیسے پڑی ہوئی گیند کو پل کیا ہے فیلڈر وہاں پر موجود ہے آسانی کے ساتھ انہوں نے کیچ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے فاد شاہ اٹھو کر پاویلین واپس لوٹیں گے پہلی کام جابی عثمان نے دلائی ہے اپنی ٹیم ینگ فائٹر کو وکٹ کی تلاش تھی عثمان کو لائے گیا بولنگ لائن اپ پر انہوں نے وکٹ ہے لے کر دے دی ہے اپنی ٹیم ینگ فائٹر کو چیہ سٹھ کے مجموعی سکور پر پہلی وکٹ گری ہے فاد شاہ کی صورت میں ینگ سٹارز بیدادی کی پھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہے ینگ فائٹر کے فیلڈرز اور ان کے بولرز نئے آنے والے بلے باز ہے میروز ایک اور اوبر تو ہوا کھلاڑی کلاسیکل بلے باز میروز موسیقی 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 اسمان اور آئی ٹام آور دا وکٹ سے سامنا کریں گے میروز شاندار گیند نیہائی طالع گیند غزب کی گیند اسمان کی جانب سے پڑھنے کے بعد ایکسٹرا بانس ملا اوپر کوٹ ہی گیند بیٹ ہوئے بلے باز میروز گیند آئیے وکٹ کی پر رمضان کے گلاوز میں ویل کم ٹو دا گریس میروز اسمان ایک مار پھر اپنے بولنگ نشان سے سامنا کریں گے میروز اونچہ کھیلے ہیں خراب گیند ہے پل کیا ہے چھے رنجز کے لیے گیند جائے گی فائن لگ بانٹری سے پار اس سے چھکے کے ساتھ اپنی اننگز کا کھاتا کھولیں گے میروز ینگ سٹارز بیدادی کا بڑھتا ہوا سکور ہے بہتر پانچویں ایور کا کھیل جاری ہے فادشیہ اوٹوگار پویلینوں واپس لوٹ چکے ہیں اسمان ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے رائی ٹام آور دویکٹ سے سامنا کریں گے میروز آئے گیند کی سلاٹ میں گری ہوئی گئیں دسیدے بلے سے بیجا ہے لانگ آن سے اوپر سے چھے رنجز کے لیے دو گینوں پر مسلسل دو چکے رسید کیے ہیں اسمان کو ایک کامیاب اور جاری تھا جس کا ستیہ ناس کر دیا میروز نے آتے ساتھ ہی دو چکے ان کے سکور میں ایڈ ہوں گے ممتاز اپنی بولنگیں جاری رکھیں گے رائی ٹام آور دا وکٹ سے میڈیم پیسر ہیں ڈیپ میڈ وکٹ وارہ لانگن پر دو فیلڈر موجود ہیں فیلڈ رسٹرکشنز کا یہ آخری آور ہوگا جو ڈالنے کے لیے آئے ہیں ممتاز سامنے کریں گے ارسلان اجمل پل شاٹ کلائیوں کے ساہرے چھے رنجز کے لیے فلیٹ شکا ڈیپ میڈ وکٹ کے اوپر سے ارسلان کی جاریہانہ بلے بازی بدستور جاری رہے گی اس شکے کے ساتھ بڑھتا گیا سکور ہے چور آسی جبکہ ارسلان کے انفرادی سکور پہنچا ہے ستا سٹھ پر صرف اکیس گینہ کونر نے سامنا کیا ہے موسیقی زلن مجھے زلن مجھے زلن مجھے ساعتم مجھے چھوڑا چھوڑا سیوڑے پانجہ اور اکبال سہیے سہیے شاپا شاپا ارسلان کی شاندار بلے بازی جاری ہے سامنے کریں گے ممتاز کا پچھلی گیند پر چھکر حسید کر چکے ہیں سلورمان گیند ہے سیدھے بلے سے چھے رنج کے لیے بلندو بالا شاٹ لانگ آف کے اوپر سے شاندار چھکا ارسلان کی جانب سے دو گینوں پر مسلسل دو چھکے رسید کر چکے ہیں اس طرح کی گینوں کو نہیں بخشیں گے ارسلان لہائیت خراب گیند بازی آج یانگ فائٹر کی جانب سے زیادہ تر گینیں ارسلان کو سلاٹ میں دی گئی ہیں جس کو اپنے بہترین ٹائمنگ کے ساتھ ارسلان نے گراؤنڈ کی چاروں اطراف بانڈری کی خوب سیار کروائی ہے آج اس چھکے کے ساتھ بڑھتگوہ سکور ہے نوے ارسلان کے انفرادی سکور پہنچا ہیتیہتر پر ایک بار پھر سامنے کریں گے ممتاز کا سلوروان گیند یہ اچھی گیند ہے اینگل بیٹ کے ساتھ فیلڈر موجود ہیں عثمان اور ناکس فیلڈنگ ان کی جانب سے جس کی بدولت دوسرا رنمی مکمل کیا ہے ارسلان اجمل نے دو رنزوں کے ساتھ بڑھتگوہ سکور ہے بہانوے اینگل کا چھٹا آور جاری ہے سرکل کے آخری آور ہوگا تین گینوں پر چودہ رنز بڑھتگوہ چکے ہیں ارسلان اجمل اس عور سے ایک بار پھر سامنے کریں گے ممتاز کا پھلٹاس گیند سلاک سوی پہ کافی لمبا چھکا تیسرا چھکا اس عور میں رسید کیا ہے ممتاز کو ارسلان کی تابر توڑ بلے بازی جاری ہے صرف چوبیس گینوں کا سامنے کیا ہے ایک آسی کے انفرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہیں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں اٹھانوے ہو گیا اٹھانوے جو کہ ستائیس گیندیں کھیل کر رہے کی تھی اس سے پچھلے میچ میں سعید آغا نے ایک بار پھر ممتاز کا سامنے کریں گے اور شارٹ ہیلیکاپٹر شارٹ چھے رنج کے لیے گین گئی ہے لانگان کے اوپر سے بریلینٹ شارٹ انکریڈیبل بیٹنگ بائی ارسلان اجمل اس سے چھکے کے ساتھ سو رنج مکمل ہوں گے یاگ سٹارز بیدادی کے جب کا ارسلان کے انفرادی سکور پہنچا ہے ستاسی پر بونہ بادی ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے ممتاز کا سامنے کریں گے شارٹ کلائیوں کے سہارے چھے رنج کے لیے گئی ہے سکویر لیگ بونٹری سے پار تین گینوں پر مسلسل تین چھکے اسی کے ساتھ اور ختم ہوا چھے کے بعد یاگ سٹارز بیدادی کا سکور تیزی سے بڑھتا ہوا ایک سو دس ارسلان اجمل کے انفرادی سکور پہنچا ہے چھپیس گینوں کا سامنے کرتے ہوئے تیرانوے پر عالی بیٹنگ ایک سو داس ہے ایک سو داس ہے یہ تیرانوے ہوگئے چھوی وال تیرانوے ستائی مالا نہیں کیتی ہے بس درگاڑی دھوڑ گئے جیو زہر خان مزا رہے ہیں آپ کو ارسلان کی بیٹنگ دیکھ کر اٹھارہ انشاریہ تیریس سے رن زفیہ ورگی اوست سے کیانگ سٹارز بیدادی کی بلے بازی جاری ہے ارسلان اجمل کی تابر توڑ بیٹنگ آپ اجوائی کر سکتے ہیں حمدان کرگیٹ گراؤنڈ باغوار سے براہ راست عثمان اپنی گیند واضی جاری رکھیں گے ایک کامیابی لکھی ہے انہوں نے فادشاہ کی صورت میں اپنے بولنگ نشان سے سامنے کرے گئے میروز شار کھیلا ہے چھے رنز کے لیے کافی نمبر چھکا بارنی سے کافی پیسے جا کے گرے گی گیند چار گیندوں کا سامنے کر چکے ہیں میروز تین بار گیند کو بارٹری کی سیر کرائی ہے فضائی راستے سے میروز نے اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو سولہ انکریڈیبل ہٹنگ یانگ سٹارز بیدادی کے بلنے بازوں کی جانب سے عثمان ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان پر موجود رائی ٹام آور دویکٹ سے سامنے کرنے گے میروز امپائر اظہار کو کراس کیا ہے گیند کی پڑھنے کے بعد سلو رہی ہے یہ گیند جس کی وجہ سے صحیح سے بلے پر آئی نہیں آخری لمحے پر سٹرو کو چیک کیا اور سنگل لے کر سٹرائک حوالے کیا ہے واپس ارسلان کے جن کے انفرادی سکور ہے تیرانوے صرف سات رنس کی نوری پر ہے اپنی شاندار سنچری سے اس سے پہلے دو سنچری اس ٹورنمیٹ میں سکور ہو چکی ہیں عثمان ایک بار پھر سامنے کرے گے ارسلان اجمل اچھی گیند ہے ڈرائیو کرنے گئے تھے بیٹ ہوئے گیند ہے یہ وکٹ یہ کیپر رمضان کے پاس پہلی گیند ہے جو جس پر بیٹ ہوئے ہیں ارسلان دیکھنے والے تمام شائقین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کرکٹ کو فراغ مل سکے عثمان ایک بار پھر زوردار کٹ فیلڈر موجود ہیں کیچ ڈراپ کر دیا ہے انہوں نے یہ کیچ ڈراپ کرنا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چانس کری ایٹ کیا عثمان نے شاندار گیند ڈالی تیز گیندی سلیش کیا تھا ارسلان نے تھک آؤٹسائیڈ ایج تیزی کے ساتھ گیند گئی تھرڈ من پر موجود فیلڈر کے پاس لیکن نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے میں ناکام رہے فیلڈر ارسلان اجمل کو زندگی ملتی ہوئی یانگ سٹار بیدادی کا بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو اٹھارہ عثمان ایک بار پھر اچھی گیند ہے صحیح سے بلے پر نہیں آئیے ایکسٹرا کور پر موجود ہے فیلڈر جب تک وہ اس گیند پہنچیں گے دورنز دونوں بلے بازوں نے باگ کر مکمل کیے ہیں انہ دورنزوں کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو بیس ارسلان کو موقع دے دیا ہے تھرڈ مین پر موجود ہے فیلڈر نے عثمان کی شاندار یہ اندبازی جاری ہے فادشاہ کو آؤٹ کر چکے ہیں ارسلان کو بھی اپنی طرف سے انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے ارسلان جیسے بلے باز کو اگر آپ موقع دیں گے تو پھر آپ کو اپنی خیر منانی چاہیے عثمان اپنے بولنے شان سے سامنا کریں گے میروز پل کیا ہے چھے رنج کے لیے گین جائے گی دیپ سکیر لیک بانڈری کے اوپر سے اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو چھکے لگا چکے ہیں میروز سات گیندوں کو انہوں نے سامنے کیے ستائیس ہو چکے ہیں ان کے انفرادی سکور جبکہ ارسلان اٹھائیس گیندوں کا سامنا کرتے ہو چورانوے کے انفرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہے صرف ایک ہٹ کی دوری پر ہے اپنی شاندار سینچری سے اس ہور میں کیچ ان کا ضرور ڈراب کیا ہے تھرڈ مین پر موجودہ فیلڈر نے آسان سے کیچ تھا ارسلان جیسے بلے باز کا کیچ آپ نہیں چھوڑ سکتے سات کے بعد ایک سو چھبیس اٹھارہ رنج فی آور کی اوست سے بولنگ میں تبدیلی کی گئی ہے شاہد کو لائے گیا ہے بولنگ لائن اپ میں سامنے کریں گے ارسلان شاندار گیندہ وط موجود نہیں تکٹ کرنے گئے تھے ارسلان گیندہ یہ وکٹ کی پر رکھے گلاوز میں ہلکی ہلکی آنکھ مچولی جاری ہے بادلوں کی بارش ہلکی ہلکی پرس رہی ہے نہائیت خوچکوار موسم ہمدان کرکٹ گراونڈ باغوار میں آف ٹم پر چل کر اس گیند کو بیجائے فائن لگ باڈری سے پار چار رنجوں کے لئے ارسلان اجمل نے شاندار سویپ شارٹ اس سے چوکے کے ساتھ بڑتگوہ سکور ہے ایک سو تیس صرف دو رنج کی دوری پر ہیں ارسلان اجمل اپنی شاندار سنچری سے سٹار آف مانسیرا ہمدان کرکٹ گراونڈ باغوار میں جلوگر نہائیت امدہ بیٹنگ ان کی جانب سے جاری شاہد کا سامنا کریں گے ایک مرتبہ پھر اٹھانوے کے انفرادی سکور کے ساتھ فلٹاس گیند ہوا میں کھیلے ہیں گیند فیلٹر وہاں پر موجود اور کیش لینے میں کام جاب ہوئے ہیں نہائیت مایوس کون انداز میں ارسلان کی نقز کا خاتمہ ہوا ہے صرف دو رنج کے فرق سے اپنی سنچری مکمل نہیں کر سکے ویل پیئرڈ ارسلان ارسلان اجمل کا ساتھ نہیں دیا ارسلان اجمل کا صرف دو رنج کے فرق سے اپنی سنچری سے دور رہے اکتیس گینے کے لیے ارسلان نے اٹھانوے رنج سکور کیے ہیں آؤٹوکار پبلین واپس لوٹے ہیں نو بلندو بالا چھکے اور نو شاندار چوکے ان کی نقز میں شامل نئے آنے والے ملے باز ہے خزر قدیر ینگ سٹارز بیدادی کی جانب سے چوتھی وکٹ کے لیے گریز پر آئے ہیں ایک سو تھی سے مجموعی سکور آٹھوے ایور کا کھیل جاری ہے سردار شکیل جی ہاں کافی ہارڈ لک رہی ہے ارسلان اجمل کے ساتھ ہے مانسر ہے کہ سب سے بہترین کھلا رہی ہے کرکٹ ہے اس میں ہوتا رہتا ہے آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ ہساتی کم ہے رولاتی زیادہ ہے شاہد ایک بار پھر سامنا کریں گے پہلے ہی گیند کو کھیلا ہے فیلڈر وہاں پر موجود تھے ٹرائ انہوں نے شاندار کی لیکن چار رنج کے لیے جانے سے گیند کو نہیں روک سکے چوکے کے ساتھ آپ انہیں ایننگز کا کھاتا کھولیں گے خیزر قدیر ینگ سٹارز بیدادی کا بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو چونتیس آٹھویں ایور کا کھیل جاری ہے شاہد ایک بار پھر آپ نے بولنے شاند سے اس طرح کی گیند کو نہیں بخشیں گے پیچھے جا کر پچھلے قدم پر جا کر شاندار طریقے سے پل کیا ہے گین گئی ہے چھے رنج کے لیے ڈیپ سکوئر لگ بانڈری سے پار اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو چالیس جارہانہ ارادے لے کر آئے ہیں خیزر قدیر بھی جہاں سے ارسلان نے چھوڑا تھا وہی سے خیزر قدیر نے شروعات کی ہے ہٹنگ بدستور جاری ہے ینگ سٹارز بیدادی کی جانب سے اسی طرح کی بیٹنگ جاری رہی تو جو باغوار کنگز کا ہائیسٹ سکور ہے اسٹ اورنمٹ میں اس کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں دو سو سی رنج سکور کیے تھے باغوار کنگز نے پیلے راؤڈ کے میچ میں چھے رنج کے لیے جائے گی گینٹ سٹیٹ بانڈری سے پار سلاٹ میں گری ہوئی گینٹ کو سیڈے بلنے سے بیجا ہے بلاندو مالا چھے رنج کے لیے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس ہو جائے گے اس چھکے کے ساتھ عرسلان کی ذمہ داریہ میں سنبھالی ہے خیزر قدیر نے تین گینو پر مسلسل تین بانڈری کے ساتھ اپنی انگز کی شروعات کی ہے آٹھ اوبروں کے بعد ایک سو چالیس ہے مجموعی سکور دو اکھلیڈی آؤٹ ہو چکے ہیں آؤٹ ہونے والے بلے بازوں میں شامل ہیں عرسلان اور فہد شاہ عرسلان اٹھانوے رنج بنانے کے بعد مایوز کو نا انداز میں آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹے ہیں صرف دو رنج دور تھے اپنی شاندار سنچری سے جی ہاں کافی بہترین سائیڈ ہے ینگ سٹارز بیدادی کی ہائی ایس ٹوٹل بان سکتے ہیں زبی اپنے بولنگ نشان سے بولنگ نے تبدیل کی گئی ہے پچھلے قدم پر جا کر زوردار کٹ کھیلا ہے چار رنج کے لیے گین گئی ہے ڈیپ کور بانڈری سے پار اس چوکے کے ساتھ ایک سو پچاس رنج مکمل ہو جائیں گے ینگ سٹارز بیدادی کے لاتھی چار جب دستور جاری ہے دونوں بلے بازوں کی جانب سے محروز صرف آٹھ گینے کھیلی ہے 31 کین فرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہے جب کہ خزر قدیر ابھی بھی آئیے ہیں اب یہ بھی آئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے تین گینوں کا سامنے کرتے ہوئے سولہ رنج سکور کر رکھیں زبی ایک بار پھر رائٹ آم آور دا وکٹ سے شاٹ چھ رنج کے لیے کافی دور جا کر گرے گی بانڈری سے یہ گیند ڈیپ مڈ وکٹ کے اوپر سے فلک شگاف چھکا محروز رشید کے بلے سے اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے 156 درد سر بنے ہوئے ہیں ینگ سٹارز بیدہ دی کے تمام کھلاڑی آج ینگ فائٹر کے بولرز کے لیے ایک بار پھر زبی اپنے بولنگ نشان سے چھ رنج سکس مور لانگ آف کے اوپر سے سلاٹ میں گری ہوئی گیند کو سینے بلے سے بیجا ہے محروز نے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے 162 جبکہ محروز کا انفرادی سکور پہنچا ہے 43 پر صرف 10 گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے 306 چھکے اس ٹورنمنٹ میں لگ چکے ہیں باغوار کنگز کا ریکارڈ آج خطرے میں ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا اس ٹورنمنٹ کے فرسٹ راؤنڈ کے میچ میں کنڈر رائل کرکٹ کلاب کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 280 رنز سکور کیے تھے باغوار کنگز نے کتنا سکور اور وہ ریکارڈ آج ٹوٹ سکتا ہے ینگ سٹارز بیدادی کی جانب سے اسی طرح کی بلے بازی اگر مزید جاری رہی تو زبی آپ نے بولنگ نشان سے سامنے کریں گے محروز سلور وان گیند ویٹ کیا اس گیند کا ہوا میں کھیلے ہیں فیلٹر نیچے موجود ہیں لیکن دو فیلٹروں کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی گیند گئی ہے چھے رنز کے لیے بانڈری سے پار تھوڑی سی ایفٹ اگر لگا جائے تو اس گیند کو کیچ کرنے میں یا چھکا بچانے میں کامیاب ہو سکتے تھے بارہ لیک اور چھکا آئے گا ینگ سٹارز بیدادی کے لیے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو اٹھا سٹھ مسلسل تیسرا چھکا رسید کیا ہے پہلی گیند پر چوکا پڑا تھا زبی کو جبکہ تین ملندوں والا چھکے لگ چکے ہیں یہ چھکا تو بانڈری سے ہلکا سا باہر گیا ہے کیچ ہو سکتا تھا اگر اچھی ٹرائے کرتے ہیں شارٹ اس بار پھر کھیلا ہے کیپر رہے ہیں اس گیند کو بیٹ کرنے میں کیپر کلیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں بائے کے چار رنج کے لیے گیند جائے گی بانڈری سے پار رہا ہے اس سے چوکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو بہتر بلے سے دو خوب رنج آ رہے ہیں وکٹ کیپر نے یہ فیصلے کیا ہے کہ چار رنج میری طرف سے بھی ہو جائیں بولرز کی اتنی خراب کار کردگی ہے تو میں بھی اپنا حصے میں ڈالتا ہوں آسمان سے ہلکی ہلکی بنابانی جاری ہے جبکہ یانگ سٹارز بیدانی کے بلے بازوں کے بیٹس ہیں چوکوں اور چکوں کی موسلہ دہار برسات جاری ہے ہمدان کرکٹ ویون باغوار میں زبی ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے سامنا کریں گے مہروز انچاس ہے مہروز کا انفرادی سکور شارٹ کھیلا ہے سٹریٹ بانڈری پر گیند ہوا میں تارہ بن چکی ہے چھے رنج کیلئے گئی ہے سٹریٹ بانڈری سے پار اس ٹھکے کے ساتھ مہروز کی نصف سنچری مکمل ہوگی صرف تیرہ گیندوں کونر نے سامنا کیا ہے نو آور کے بعد بڑھتا ہوا مجموعی سکور ایک سو اٹھتر نو آور کا مزید کھیلا بچا ہے ایک سو اٹھتر نو آور اٹھتر اٹھتر نو آور نو نو آور نو نو آور نو شاہد اپنی بولنگ جاری رکھیں گے نو آور کے اختتام پر ایک سو اٹھتر ہے مجموعی سکور سامنا کریں گے خیزر قدیر صحیح سے بلے پار نہیں آئیے فیلٹر وہاں پر موجود ہیں گیند کو فیلڈ کر لیں گے ایک رن مزید آئے ہے سٹرائک واپس آیا ہے محروز کے پاس جنہوں نے پشلی آور میں دواندار بلے بازی کی تھی چار چھکے اس آور میں رسید کیے تھے ایک چوکہ لگایا تھا جبکہ ایک چوکہ کیپر سے گیند چھوٹ کر بائی کی صورت میں ملا تھا تیرہ گیند کھیلتے ہوئے پچپن رنج کے انفرادی سکور کے ساتھ محروز گریز پر موجود ہیں سکور کر رکھے ہیں خیزر قدیر نے ینگ سٹارز بیدادی کا بڑھتا ہوا سکور ایک سو ناسی سنور من گیند چھ رنج کے لیے جائے گی ایک بار پھر لانگان کے اوپر سے آلہ شارٹ محروز کی جانب سے ویٹ کی ہے اس گیند کا اور بلکل بلے کے میڈل میں کھیلا چھ رنج کے لیے بہت شکریہ دانش خان چھکوں کی برسات بدستور جاری رہے گی بہت شکریہ شاہ فیصل بھائی ایک سو پچاسی ہو چکا ہے مجموعی سکور ایک بار پھر سامنا کریں گے محروز شاہد اپنے بولنگ نشان سے یہ گیند بلے پر نہیں آئی ہے پہلی گیند مانی جائے گی جو کہ محروز کے بلے پر سعی سے نہیں آئی ہے ایک رنج کے لیے کھیلا ہے لانگان کی جانب اس سنگل کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو چیاسی سامنا کریں گے خزر قدیر شاہد اپنے بولنگ نشان پر موجود شاہد کھیلا ہے فیلڈر موجود ضرور ہیں ان کے لیے موقع نہیں ہے گیند ان کے سار کے اوپر سے ہوتی ہوئی گئی ہے چھے رنج کے لیے لانگان بانڈری سے پار سلور وان گیند تھی صحیح سے ٹائم نہیں ہوئی بارحالہ چھکے کے لیے جائے گی بہترین بیٹ موجود ہیں اکیڈمی کے سب ہی کھلاری ہیں ان کے پاس بہترین بلے موجود ہیں ہلکا سا فلک کرتے ہیں تو گیند بانڈری سے باہر رہ چلی جاتی ہے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے ایک سو بہانوے دسویں عور کا کھیل جاری ہے انیس اشاریہ آٹھ چھیر انزفی عور کی اوست سے چوتھے گیر میں ینگ سٹارز بیدادی کی بلے بازی جاری ہے جی ہاں جلکیں لگی ہوئی ہیں یہی معلوم ہو رہا ہے کچھ پہلے ارسلان اجمل نے خوب آڑے آتھو لیا اور اب گریس پر درد سر بنے ہوئے ہیں ینگ فائٹر کے لیے خزر قدیر اور مہروز پندرہ گیندے کھیلی ہیں مہروز نے باز سٹھ ہے ان کا انفرادی سکور جبکہ خزر قدیر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے صرف پانچ پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے تئیس ہو چکا ہے ان کا انفرادی سکور گیند تبدیل کی جائے گی اور کیوں نہ تبدیل کی جائے اتنی پٹائی ہو چکی ہے اس گیند کی ایک سو بہانوے ہو چکا ہے صرف دسویں عور کا کھیل جاری ہے چلے 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 آرامانان شاہد ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان پر موجود سامنا کریں گے خزر قدیر سیدھے بلے سے کلائیوں کے سہارے بلاندو بالا چھے رنز لانگان کے اوپر سے امدہ شارٹ آلا ٹائمنگ کے ساتھ برپور ٹائمنگ کے ساتھ گیند کو بیجا ہے ایک اور چھکے کے لیے اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ایک سو ٹانوے الحمدللہ جی علا پاک کا کرم ہے جی انجزی خان صرف اچھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 29 پر پہنچا ہے خزر قدیر کے نفرادی سکور ایک بار پھر سامنا کریں گے شاہد کا پشلی دو گیندوں کو فضائی راستے سے باؤنڈری کی سیار کروا چکے ہیں صحیح سے بلے پر نہیں آئی ہے فیلڈر موجود ہیں محنت کرنی ہوگی اور شاندار فیلڈنگ ان کی جانب سے چوکہ بچائے ہیں اپنی ٹیم کے لیے ڈیپ کور باؤنٹری پر دو رنز دونوں بلے بازوں نے باکر مکمل کیے ہیں دو سو رنز مکمل ہوں گے ان دو رنزوں کے ساتھ ینگ سٹارز بیدادی کے ویلکم شاہ فیصل بھائی آپ کو خوشامدید کہتے ہیں امدان کرگٹ گراؤنڈ باغوار سے دس کے بعد اگزیکٹلی بیش رنز پر آور کی اس کے ساتھ دو سو رنز مکمل ہوئے ہیں ینگ سٹارز بیدادی کے آٹھ ہورز مزید بچے ہیں تین سو پروڈیکٹڈ سکور تین سو تک جا سکتے ہیں یہ رنز اگر اسی طرح کی بلے بازی جاری نہیں اور کبھی امکان ہے کہ یہ رنز تین سو پلاس ہوں گے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا بولر نہیں آیا جس نے ان دونوں بلے بازوں کو پریشان کیا ہو عبد الرحمان بولنگ لائن پر بولنگ میں تبدیلی کی ہے اپنے کوٹے کے پہلے عور کے لیے وائیڈ کا اشارہ امپائر ایس آر کی جانب سے وائیڈ کے سکور کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے دو سو ایک بیک فٹ پر جا کر نہائی طالع ٹائمنگ کے ساتھ فضائی راستے سے گیند کو بیجا ہے لانگ آف کے اوپر سے مہروز نے چھ رنز کے لیے لاتھی چارج بدستور جاری رہے گا ڈبل ٹاپ بدستور لگایا ہوا ہے ینگ سٹارز بیدادی کے بلے بازوں نے خطرے میں کیا آپ تو ٹوٹ گیا ہے جی سمجھیں شاہ فیصل بھائی دو سو اسی ہے ان کا مجموع سکور اور آل ریڈی دو سو سات رنز ہو چکے ہیں بیس رنز پر آور کی عوست جاری ہے اسی بیس رنز پر آور کی عوست کے ساتھ اگر مزید بیٹنگ جاری رہی تو یہ رنز تین سو پلس ہو جائیں گے ایک بار پھر سامنا کرنے کے لیے تیار میروز اپنے بولنگ نشان سے عبد الرحمان زوردار شاٹ ہے فیلٹر کو محنت کرنی ہوگی روکنے کے لیے گیند چار رنز کے لیے گئی ہے ڈیپ کور بانڈری سے پار ایک اور بانڈری میروز کے بلے سے ست رنگیندوں کا سامنا کیا ہے بہتر کین فرادی سکور کے ساتھ گریز پر موجود ہیں چار سو چالیس چوکے اس ٹورنمنٹ میں لگ چکے ہیں عبد الرحمان اپنے بولنگ نشان پر موجود اور آئی ٹام آور دا وکٹ سے سامنا کریں گے میروز بیک فوٹ پر جا کر زوردار تریجے سے کیلے ہیں آف سائٹ پر کور کی پوزیشن پر فیلڈر موجود ہیں اس گیند کورو نے فیلڈ کیا ہے سکھ کا سانس لیا ہے کہ اس گیند پر سنگل آیا ہے جانگا فائٹر کے فیلڈرز نے سامنا کریں گے خیزر قدیر عبد الرحمان اپنے بولنگ نشان سے رائٹ آم آور دا وکٹ سے سلاٹ میں گری ہوئی ہیں دہوا میں کھیل گئے ہیں فیلڈر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کیچ ڈراب کیا ہے بلال نے پہلے ہی آپ کی حالت ابتر ہے جارہانہ بیٹنگ جاری ہے اوپر سے آپ کیج ڈراب کریں گے تو خطرے سے خالی نہیں ہوگا کسی بھی صورت دو سو تیرہ ہو چکا ہے اس سنگل کے ساتھ مجموعی سکور عبد الرحمان ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان پر موجود سامنا کریں گے محروز چھوڑ دیا ہے اس گیند کو امپائر ازار نے وائڈ کا اشارہ کیا ہے ہوا میں ہے گیند بلال سیم فیلڈر اس بار نہیں پہنچ پائے اس گیند کو اسی کے ساتھ پانچ گینے ہوئی ہے سور کی ہلکی ہلکی مونہ بادی ایک بار پھر جاری ہو گئی ہے سوہانہ موسمیں آج حمدان کرکٹ گراؤنڈ باغوار میں خوبصورت نظار آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان کی ہلکی ہلکی آنکھ مچولی کے ساتھ خیزر قدیر سامنا کریں گے دو سو پندرہ انفرادی سکور فل انڈ ڈیوری تھی سیدھے بلے سے کھیلے ہیں فیلڈر موجود ضرور تھے لیکن گیند کو فیلڈ کرنے میں ناکام رہے چار رنج کے لیے گیند گئی ہے لانگ ان بانڈری سے پار ڈیوری کے بعد دو سو نی سے ہو چکے ہیں مجموعی سکور بارش تھوڑی سی تیز ہے امپائر کشم کشکار گفتو شینیر ایک دوسرے کے ساتھ دونوں امپائر چھوڑی سوڑی 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 ہمارا اٹھا رہا ہے بارش ہی لگتی ترسی کسمت اچھی ہے لگ دی دی خیر رہا ہے چاہم سو دارے نا سو پکر دے رہا ہے چاپ دے چاپ دے چاپ دے رہا ہے اے موبالا ہے رہا ہے یہ کی کارساں بارش ہے جی تاوٹ رہا ہے چاپ دے رہا ہے چاپ دے رہا ہے فیلڈر وہاں پر موجود ہیں شاندار فیلڈنگ چوکے کے لئے جانے سے روکا اس گیند کو ایک رن حاصل ہوئے ہیں ینگ سٹارز بیدادی کو اسے ایک رن کے ساتھ بڑھتا ہو سکور ہے دو سو بیس بار میں عمر کا آغاز ہوا ہے زبی موجود ہیں بولنگ لائن اپ میں سامنے کریں گے خنزر قدیر اپنے بولنگ نشان سے زبی رائٹ آم آور دا وکٹ سے سلور وان گیند ہلکے ہاتھوں سے کھیلا ہے فیلڈر موجود ہیں ڈیپ سکوئر لیک کی پوزیشن پر ایک رن مزید آئے گا ینگ سٹارز بیدادی کے لئے نیروز رشید سامنے کرنے کے لئے تیار ایک اور دیمی گتی کی گیند لیکن آف سٹم سے کافی باہر امپائر ازار نے وائٹ قرار دیا ہے اس کو بارش ایک بار پھر ہلکی ہو گئی ہے لیکن ینگ سٹارز بیدادی کے بلے بازہ کی جانب سے بانڈریز کی بارش یقیناً نہیں رکے گی میروز سامنے کریں گے شاٹ کھیلا ہے فیلڈر وہاں پر موجود ہیں کیش لینے میں کامجاب ہوئے ہیں مہروز کی ویکٹ بلاخر حاصل کرنے میں کامجاب رہے زبی 21 گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے پچھتر رنز سکور کیے ہیں مہروز رشید نے پویلین واپس لوٹیں گے امدہ بلے بازی نہائیت شاندار بیٹھیں گا جو ان کی جانب سے کی گئی گراؤنڈ کی چاروں اطراف بلان دو بالا چھکے لگائے ہیں مہروز نے ینگ سٹارز کا بڑھتگو سکور ہے 222 تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں ینگ سٹارز بیدادی کے دس بلان دو بالا چھکے جبکہ صرف دو چوکے مہروز کی انکز میں شامل تھے وہاں کیا ہے کیا Crew کیا وہاں کیا پا PF اور نوائے پاک پاک پچھے موڑ رہا ہے موڑ رہا ہے نئے آنے والے بلے باز ہے کمال پانچویں وکٹ پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں ینگ سٹارز بیدادی کی جانب سے ایک اور شاندار قسم کے ملے باز گل جی ریکارڈ تو ٹوٹیں گے لیکن میروز آؤٹو کر پویلین و واپس لوٹے ہیں کامال فیلڈ کا جائزے لینے کے بعد سامنے کرنے کے لیے تیار زبی اپنے بولن نشان سے فلور وان گیند اونچا کھیلے ہیں چھے رنجز کے لیے گیند جائے گی فلک شکا فشکا گیند ہوا سے باتیں کرتی ہوئی چھے رنجز کے لیے ڈیپ سکوئر لیک بانٹری سے پار آتے ساتھ ہی لاتھی چارج فیضائی حملہ کامال کی جانب سے چھکوں کی بارش بدستور جاری رہے گی آسمان سے بھی بارش جاری ہے اس سے چھکے کے ساتھ بردگ سکور ہے دو سو اٹھائیس چھے گی اینجا میں اپنیز ہی شہر کردوں ایک ران کے لئے کلیا ہے دیپ سکویر لیک کا جانب اس ایک ران کے ساتھ بڑت اگو سکور ہے دو سوڈ اتنیز مجھے اگرہ کرتا ہوں ہم سبی خیزر قدیر سامنا کریں گے زبیر اپنے بولک نشان پر موجود رائٹ آم آور دا وکٹ سے امپائر ایزار کو کراس کی آئے گینٹ کی کیچ تھوڑا سا آگے گراب بولر سے ایک رن جہل قدمی کے انداز میں دونوں بلے بازوں نے مکمل کیا ہے اسی کے ساتھ آور ختم ہوا پہلا آور ہے جس میں پندرہ سے کام رنز بنے ہیں آئی تنک پہلا کام جاوہور کہا جائے گا ینگ فائٹر کے لیے دو سو تیس ہو چکا ہے مجموعی سکور ینگ سٹارز بیدادی کا اوست تھوڑی سی نیچے گرتی ہوئی انیس اشاریہ ایک ساتھ پر پہنچی ہے خیزر قدیر سامنا کریں گے اچھی گیند ہے ڈرائیو کرنے گئے تھے پیٹ ہوئے پڑھنے کے بعد سنگ ملی ہے اس بار بولر کو گید آئی ہے وکٹ کیپر رمضان کے گلوز میں عبد الرحمن ہے بولر انیس رانزے کنسیڈ کی ہے انہوں نے اپنے پہلے آور سے دوسرے آور کی پہلی گیند ڈاٹ کرنے میں کام جاب ہوئے سامنے کریں گے خیزر قدیر عبد الرحمن اپنے بولنگ نشان سے فلائٹ دی ہے فلنین ڈیلیوری ہے سیدھے بلے سے کھیلے ہیں فیلڈر مہا پر موجود ہے ایک باؤنس یہ ساتھ انہوں نے اس گیند کو فیلڈ کیا ہے ایک رن دونوں بلے بازوں نے باگ کر مکمل کیا ہے اس ایک رن کے ساتھ بڑھ تگوہ سکور ہے دو سو اکتیس عبد الرحمن اپنے بولنگ نشان پر موجود رائٹ آم آور دا وکٹ سے سامنا کریں گے کامال بیک فوٹ پر جا کر کافی ٹائم ان کے پاس موجود تھا پل کیا ہے بلند و مالا چھے رنج کے لیے ڈیپ منٹ وکٹ کے اوپر سے گیند گئی ہے دوسرا چھکاہ کامال کی جانب سے شارڈ مانٹری کو ٹارگٹ کیا اور گیند کو فضائی راستے سے بیجا ہے چھے رنج کے لیے اس چھکے کے ساتھ بڑھ تگوہ سکور ہے دو سو سیندیس تیر میور کا کھیل جاری ہے ایک بار پھر سامنا کریں گے کامال اپنے بولنگ نشان سے عبد الرحمن تیز گیند ہے اس بار سلیش کیا ہے آؤٹسائیڈ ہے جہے گیند جا رہی ہے ڈیپ کور مانٹری کی جانب فیلڈر وہاں پر ضرور موجود ہیں لیکن دوسرا رن بننے سے نہیں روک سکیں گے دوپ نکل آئی ہے سوہانا موسم وٹ آویدر انہمدان کرکٹ کنا ان باغوار دوپ اور بارش دونوں ایک ساتھ عبد الرحمن ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے سیدھے بلے سے زوردار طریقے سے کھیلا ہے فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں چار رنج کے لیے گیند گئی ہے لانگ آف بانٹری سے پار کمال ایکشن کو جوائن کرتے ہوئے اس سے چوکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے دو سو تین تالیس دو سو ترتالی تو کمال ایک بار پھر سامنے کریں گے عبد الرحمن کا آور کی آخری گیند کو بھی سیدھے بلے سے راکٹ شارٹ چار رنج کے لیے ایک بار پھر لانگ آف بانٹری سے پار اس سے چوکے کے ساتھ آور کے اختتام ہوا ہے بڑھتا ہوا سکور دو سو سین تالیس تیرہ آورز مکمل ہوئے ہیں پانچ آورز مزید بچے ہیں ینگ سٹارز بیدادی کی سینکز میں آصف رحمان ارجو آج نہیں آئے ہوئے جی میرے خیال میں ارجو آج نہیں ہے نہیں ہے ارجو اگر ہوتے تو ان کے بیچھا کے آج آپ دیکھتے مزید آپ کاشا 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 بیدن تکیز کاشا ارجو کو خطر کیجر ارجو ارجو تیرہ نمبر کے بعد 243 خلاڑنیو کا اٹھونے پر ینگ سٹارز بیدادی ارسلان اجمل نے آج اٹھانوے رنز کی شاندار انکس کھیلی تھی ان کے علاوہ 75 رنز سکور کیے تھے میروز نے اسمت اپنے بولنگ نشان سے فلک شارٹ خوبصورت چارٹ برپول ٹائمنگ کے ساتھ کلاہیوں کے سہارے بیجے ہے ڈیپ میٹ وکٹ کے اوپر سے بلندوں والا چھے رنز کے لیے خزر قدیر نے اس سے چھکے کے ساتھ بڑتو سکور ہے 250 315 چھکے اسے ٹورنمنٹ میں لگ چکے ہیں آئی تینک سب سے زیادہ چھکے اس انکس میں آئے ہوئے ہوں گے یقیند بارش کافی تیز امپائر اپنی جگہ پر رہے کھڑے ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ایک اور شارٹ اسمان موجود ہے کیچ نہیں کر پائیں گے کافی تیزی سے گیند گئی ہے چار رنچ کیلئے بانڈری سے پار اس سے چھکے کے ساتھ بڑتو سکور ہے 257 خزر قدیر کے انفرادی سکور پہنچا ہے انچاس پر اس انکس کی تیسری نیس سنچری آئے گی خزر قدیر کی جانب سے صرف پندرہ گیند گونہ نے سامنے کیا ہے اس سے پہلے دو پچاس آ چکے ہیں ایک ارسلان اور دوسرا مہروز کے بلے سے صحیح سے ٹائم نہیں ہوئی ہے گیند بیٹ کا کنارہ لینے کے بعد گئی ہے لاغان پر موجود فیلڈر کے پاس پچاس مکمل ہو جائیں گے خزر قدیر کے سولہ گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے دو سو اٹھاون ہے ینگ سٹارز بیدادی کا بڑھتا ہوئے سکور کمال سامنے کریں گے اسمت ہم نے مولنگ نشان سے سلاٹ میں گری ہوئی گیند کو ڈرائیو کیا ہے زوردہ طریقے سے فیلڈر تھوڑے سے وائیڈ ہے گیند تک پہنچ جائیں گے بھونٹری کے پاس خراب گیند ہے کیچ ڈراب کیا ہے ندیم نے چار رنج کے لیے گیند گئی ہے فائن لیگ بھونٹری سے پار اسے چونکے کے ساتھ بڑھتا ہوئے سکور ہے دو سو چون سٹھ اسمت ایک بار پھر اپنے مولنگ نشان سے عمر کی آخری گیند کے ساتھ سامنے کریں گے کمال ہائی گیند کی دیمی کتی کی گیند ویٹ کیا چھے رنج کے لیے کھیلے ہیں لانگ آن کے اوپر سے خوبصورت شارٹ کمال کی جانب سے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہو سکور ہے دو سو ستر صرف دس رنج دور ہائی ایس ٹوٹلز ہیں دو ستر دو سو ستر اور چودہ چار آورز مزید بچے ہیں یقین ہے نا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا آج باغ وارکنگز کا ہائی ایس ٹسکور وہ نے کیا تھا اسی ٹورنمیٹ میں موسیقی موسیقی سکس مار سلاٹ میں گری ہوئی گیند کو کلائیوں کے سہارے بیجا ہے انڈی بیکسٹر کور مارڈری سے پار خیزر قدیر نے چکے کے لیے ایک اور چکا یا سٹارز بیدانی کے سکور میڈ ہوتا ہوا اسمان اپنے بولنگ نشان سے سامنا کریں گے خیزر قدیر باغوار کنگز نے دو سو اکاسی رنز کیے تھے آئی تینک اسی یا اکاسی کیے تھے انہوں نے بیدادی کی ٹیم ہے کنڈر رائل ان کے خلاف اسی ٹورنمنٹ میں کیے تھے ان کا ریکارڈ یقینا راجل ٹوٹ جائے گا سامنا کریں گے خیزر قدیر اسمان اپنے بولنگ نشان سے رائی جام آور دا وکٹ سے فل لیندھ ڈیلیوری لیکس ٹام سے کافی باہر مائٹ کا اشارہ دیں گے پائر اظہار اسمان ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے امپائر اظہار کو کرانس کی آئے گیند کی سیدھے بلے سے کھیلے ہیں فیلڈر موجود ہیں گیند ان سے تھوڑی سی آگے گرے گی ایک باؤنس کے ساتھ انہوں نے اس گیند کو فیلڈ کیا ہے ایک ران آئے گا مزید یانگ سٹارز بیدادی کے سکور میں اس ایک ران کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے دو سو اٹھتر تین کھلاڑیاں اٹھوئے ہیں عثمان ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے سامنے کریں گے کمال لو فلٹاس صحیح سے بلنے پر نہیں آئی ہے فیلڈر موجود ہیں سٹریٹ بانٹری پر دوڑتے گئے ہیں انہوں نے اس گیند کو فیلڈ کیا ہے ایک ران مزید آئے گا صرف دو رانزے کی دوری سے ارسلان آج اپنی سنجری مکمل نہیں کر سکے تھے ہمدان ایک کرکٹ گراؤنڈ باغوار میں عثمان ایک بار پھر سامنا کریں گے خیزر قدیر باہری کنارہ لیا ہے فیلڈر نیچے موجود ہیں گیند کافی ہوا میں ہے اور کیچ کو تھاما ہے انہوں نے اپنے محفوظ ہاتھوں میں خیزر قدیر آؤٹوکر پویلین واپس لوٹے ہیں انیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ستاون رانز کی جارے مزا جہتہ بڑھ توڑ ایننگز کھیلنے کے بعد چوتھی وکٹے گری ہے یانگ سٹارز بیدادی کی دو سو ناسی رنز کے مجموعی سکور پر اسمان کے خاتے میں آئی ہے دوسری کامجابی چھے فلک شکاف شکے اور تین چوکے شامل تھے خیزر قدیر کی نگز میں جو کہ آپ اپنی سکرین بر رہے دیکھ سکتے ہیں لائف سکورنگ کے ساتھ آپ کو یہ پولر ٹورنمنٹ دکھایا جائے گا انشاءاللہ حمدان کیلکٹ گراؤنڈ باغوار سے اظہار کی انتک محنتوں اور ان کی شاندار کابشوں کا نتیجہ ہے اظہار کی محنت کا نتیجہ ہے کہ مانسیرہ کیلکٹ میں آپ پہلی بار لائف سکورنگ کے ساتھ ٹورنمنٹ کو انجوائی کر سکتے ہیں نئے آنے والے بلے باز ہیں احمد پچھلے میچ میں شاندار بلے بازی کی تھی جب ینگ سٹارز بیدانی کی ٹیم مشکلات کا شکار تھی چار کھلاڑی ہونکی اوٹ ہو چکے تھے چھٹی وکٹ پر آئے تھے احمد اور میچ ون کروایا تھا فاد شاہ کے ساتھ مل کر نکال دیا ہے آتے ساتھ ہی پہلی گیند کو چار رنج کے لیے ڈیپ کور مانڈ ریشنے پار جو بھی بلے باز آتا ہے اس کی پہلی سکورنگ شارٹ چوکا یا چھکا ہوتی ہے فاد شاہ کو چھوڑ کر ان کی انگز میں آج کوئی بھی بانڈری نہیں آئی تھی ان کے علاوہ سبھی میٹس میں انہوں نے چوکے یا بانڈری کے ساتھ اپنی انگز کی شروعات کی ہے احمد نے بھی چوکے کے ساتھ اپنے رنز کا کھاتا کھولا ہے اس چوکے کے ساتھ باغوار کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے باغوار کنگز کا دو سو اکاسی رنز انہوں نے سکور کیے تھے دو سو اتراسی رنز ہو چکے ہیں یانگ سٹارز بیدادی کے سیدے بلے سے آلہ شارٹ شاندار شارٹ میڈل آف تا بیٹ چھ رنز کے لیے لانگ آف مانڈری کے اوپر سے اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوتا سکور ہے دو سو نواسی پندرہ آورز کے بعد تین آورز اب مزید بچے ہیں سینکز میں جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ تین سو پلس کو راج ہوگا اور یانگ سٹارز بیدادی کے رنز روان دوا ہیں تین سو پلس کی جانب صرف دو گیندوں کا سامنے کیا ہے احمد نے اور دونوں ہی گیندوں کو بانڈری کی سیئر کروائی ہے بلال کے ہاتھ میں گیند ایک بار پھر تھمائی گئی ہے ڈیتھ آورز کے لیے صرف تین آور اب بچے ہیں میرے خیال میں دو آور بلال ڈالیں گے کمال سامنے کریں گے دس گینے کھیل کر چھتیس رنز کی برک رفتارے نقز کھیل رکھی ہے ٹائم نہیں کر پائے سلور ون گیندھی پڑھنے کے بعد ہلکی سی اندر کو آئی ہے انسائیڈ ہے جو دوسرے رنز کے لیے دونوں بلے باز نکل پڑے ہیں دو رنز مکمل کریں گے دو رنزوں کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے دو سو ایک آنوے پہلی بار حمدان کرکٹ گراؤنڈ باغوار میں تین سو رنز سکور ہوں گے آج اس سے پہلے دو سو ایک آسی رنز سکور کیے تھے باغوار کنگز نے جو کہ اس گراؤنڈ کی ہوم ٹیم ہے میزبان ٹیم ہے بلال ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے سلور ون گیند زہانت کے استعمال بلال کی جانب سے بیٹ کیا کمال کو گیند ایے وکڑ کی پر کے پاس کمال سامنے کریں گے بلال کا سکس مور بولاندو بالا شارٹ سویٹ ٹائمن کے ساتھ چھے رنج کے لیے لانگ آن کے اوپر سے چھکیا کے ساتھ بڑتگوہ سکور ہے دو سو ستانوے ایک ہٹ کی دوری پر ہے کمال اپنی برک رفتار نصف سنچری سے اس سے پہلے تین بلے باز نصف سنچری سکور کر چکے ہیں بلال اپنے بولنگ نشان سے رائی ڈام آور دا وکٹ سے اچھی گیند ہے شاندار گیند ہے بلاک حال میں پڑی ہوئی گیند کو سیدھے بلے سے کھیلے ہے لانگ آف کی جانب ہے ایک رن مزید آئے گا یاک سٹار زبیدانی کے لیے مجھ سے ایک رن کے ساتھ بڑتگوہ سکور ہے دو سو اٹھانوے احمد سامنے کریں گے بلال اپنے بولنگ نشان سے آئے گیند کی قدموں کا استعمال گیند جائے گی چھے رنج کے لیے ڈیپ کور مانٹری سے پار اس چکے کے ساتھ تین سیکڑے مکمل ہو جائیں گے یاک سٹار زبیدانی کی میرا مطلب ہے کہ تین سو پلس ہو جائے گا سکور تین سو چار ہو چکے ہیں مجموعی سکور ہمدان کرکٹ گراؤنڈ باغوار میں پہلی بار تین سو کا ہنسہ سکور بورڈ پر سجا ہے یاک سٹارز بیدادی کی تابت توڑ بلے بازی کی بدولت ایک بار پھر سامنے کریں گے بلال کا ڈریک کیا ہے اس گیند کو کافی پیچھے سے بلہ پہنچایا ہے گیند تک اور چار رنج کے لیے کھیلا ہے گیند کو ڈیپ کور مانٹری سے پار اسی کے ساتھ اور ختم ہوا سولہ کے بعد تین سو آٹھ چارک لڑیوں کے اٹھونے پر بارہ کے نے مزید بچی ہیں ینگ سٹارز بیدادی کے لیے ممتاز اپنے بولنگ نشان سے صحیح سے بلے پر نہیں آئی برحال اس کے باوجود جائے گی چار رنج کے لیے فائنل ایک بارڈری سے پار اسے چوکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے تین سو بارہ کمال صرف ایک رنج کی دوری پر ہے شاندار نسو سنچری سے اس سے پہلے اٹھانویں رنج کی شاندار انکس کھیلی تھی ارسلان نے بیڈلا کوئی ان کے ساتھ کہ اپنی سنچری مکمل نہیں کر سکے چھے رنج سکس مار فلیٹ چھکا اسی کے ساتھ نسو سنچری مکمل ہوگی کمال کی صرف سونہ گینوں پر چوتھے بلے باز ہیں جنہوں نے نسو سنچری کراس کی ہے اس سے پہلے ارسلان میروز اور خزر قدیر آلریڈی نسو سنچری سکور کر کے آؤٹ ہو کر پبلین واپس لوٹ چکے ہیں اس سے چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے تین سو اٹھارہ خوب لاتھی چار جو کسی بھی بولر کو آج نہیں بخشا ینگ سٹارز بیدادی کے بلے بازوں نے صحیح معنوں میں انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ وہ اکیڈمی کے کھلاڑی ہیں اور برپور میند کرتے ہیں اپنی گیم کے ساتھ ٹچ ہیں ممتاز ایک بار پھر اپنے بولنگ نشان سے سامنا کریں گے اس بار آؤٹ سائیڈ ایج لگا ہے فیلٹر موجود ہے بلال سانی سونو نے اس گیند کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے کمال آؤٹ آ کر پویلین واپس لوٹیں گے کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ پہاڑ جیسے سکور آلڈی سکور بورڈ پر سچ چکے ہیں تین سو اٹھارہ اسی وجہ سے پانچ چکے لگائے ہیں آج کمال نے اپنی نکز میں اور چار چوکے شامل ہیں ان کی نکز میں سترہ گیندوں کا سامنا کیا ہے پچپن رنز سکور کرنے کے بعد آؤٹ ہوئے ہیں نیا آنے والے بلے باز جاہد یہ بھی ہارڈ ہیٹر ہیں آل راؤنڈر ہیں لمبے چکے لگانے میں مہارت رکھتے ہیں نو گیندیں بچی ہیں سیلنگز میں دونوں بلے باز یہی چاہیں گے کہ نو کی نو گیندوں کو بانٹری کی سیئر کروائی جائے ممتاز اپنے بولنگ نشان پر موجود سامنا کریں گے شاہد آؤٹسائیڈ ایج فیلڈر گیند کے پیچھے ہیں لیکن گیند ان سے پہلے جائے گی بانٹری پار چار رنز کے لیے ایک اور بلے باز بانٹری کے ساتھ اپنا کھاتا کھولتے ہوئے چار سو چاہس چوکے کل ملاکہ اس ٹورنمیٹ میں لگ چکے ہیں بڑھتا ہوا سکور ہے تین سو بائیس چار گینے ہوئی ہیں ستارویں عمر کی ممتاز ایک بار پھر سلوروان گیند سئی سے بلے پر نہیں آئی ہے انسائیڈ ایج اور ایک رن مزید آئے گا احمد سامنے کریں گے ممتاز کا چھے رنز بلندوں بالا شارٹ گیند فضاؤں کو چیرتی ہوئی گئی ہے چھے رنز کے لیے ڈیپ میڈ ویکٹ بانٹری سے پار اس چھکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے تین سو انتیس سترہ آورز کے اختتام پر پانچ گیندے کے لیے احمد نے چھبیس رنز سکور کر رکھے ہیں تین سو انتیس ساڑھے تین سو سکور آج ہوگا یا نہیں صرف اکیس رنز دور ہیں ینگ سٹارز بیدادی کی ٹیم ساڑھے تین سو کا ہنسہ سکور بورڈ پر سجانے سے جبکہ صرف چھے گینے بچی ہیں ان کے پاس آگے چل کر اگر باغوان ٹنگز اور ینگ سٹارز بیدادی کا میچ پڑ جائے تو کافی مزہ آئے گا کیونکہ باغوان ٹنگز کی سائیڈ بھی کافی بیلنس سائیڈ ہیں ان دونوں ٹیمز کا مقابلہ ہوگا لیکن یہ جو بلے باز ہیں یہ جو کلاڑی ہیں یہ اکیڈمی کے کلاڑی ہیں مسلسل کرکٹ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے برپور محنت کرنی ہوگی جس بھی ٹیم کے ان کے ساتھ میچ آئے گا لیکن کرکٹ ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا پچھلے جو ان کا میچ تھا اس میں پریشر میں لائی تھی ان کو بفارائل کی ٹیم اور الان پیپر اگر دیکھا جائے تو اس ٹورنمنٹ کی سب سے بہتری ٹیم ہے یاک سٹارز ریلہ جی کی عبد الرحمان آخری عمر کے ساتھ سامنے کریں گے شاہد بیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں گیندہ یہ وکٹ کیپر کے گلاوز میں سکور بدستور تین سو انتیس پانچ گیندے بچی ہیں اس اینکز میں شاہد سامنے کریں گے عبد الرحمان اپنے مولنگ شان سے ایک اور ڈاڑ گیند ایک اور ڈاڑ گیند پہلی بار یہ نظارہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مسلسل دو گیندیں ڈاڑ ہوئی ہو اور ایک بار پھر ڈاڑ گیند بائے کا رن لینے کے لیے احمد نکل پڑے ہیں اور سیف رہیں گے پہنچ جائیں گے اپنی گریس میں احمد سٹرائک لیں گے اگلی تین گیندوں کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اب دو چھکیاں آ سکتے ہیں احمد کی جانب سے جس طرح کہ انہوں نے ابھی تک ملے بازی کی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے سامنے کرے گی عبد الرحمان کا اور ٹائم نہیں کر پائے لیکن چار رنج کے لیے گین جائے گی انسائیڈ ایج لگا ہے تھرڈ مین مانڈری سے پار گئی ہے چوکے کے لیے اس سے چوکے کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور ہے تین سو چونتیس آخری گیند ہے اس اننگز کی اس گیند کے بعد سک کا سانس لیں گے خوب لاتی چارج رہا پوری اننگز میں ینگ فائٹر کے فیلڈروں اور ان کے بولرز پر ڈارڈ گیند بائے کے رن کے لیے نکل پڑے ہیں اور مکمل ہو جائے گا یہ ران نا اسی کے ساتھ تین سو چالیس رنج کا پہاڑ جیسا حدف جیا ہے تری سو چالی 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 کر دو بائی سو دو کیٹو کی پہاڑی جتنا نارگٹا سیٹ کیا ہے جانکہ سٹارز پیدا دی کین دے دوسری ڈکس میں آپ کے ساتھ حضر ہوگے دوسری ڈکس میں آپ کے ساتھ حضر ہے پہلیاتا گا پہلیاتا گا